اگر آپ نے حمد نہیں رہی تو اس میں بزنس کا کیا قصور ہے مجھے دیں اپنے مینجر کا نور میں اسے بات کرتی اگر آپ نے پیسے واپس نہ کیے تو میں ٹھیک ہے آپ آرڈر کر دیں حسرت کی آنے والے بھی سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سنایہ کے پاس جب بچوں کی کسٹڈی آ جاتی ہے تو یہ سارا غصہ جا کر عرم فبیہ پر نکالے گا اور اسے کہے گا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سنایہ بلکل ٹھیک کہہ دی تھی کہ تم ایک گہر ذمہ دار عورت ہو فبیہ یہاں پر سنایہ کا نام سنے گی تو اسے کہے گی کہ آپ کو اب بھی سنایہ کی باتوں پر یقین ہے میری باتوں پر نہیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ بچوں کو اسپون فیٹ وہی کر رہی تھی اور بچے یہاں پر نہیں رہنا چاہ رہے تھے تو اس میں میری کیا گلتی ہے جس پر وہ اسے کہا کہ تم سے شادی کر کے میں نے بہت بڑی گلتی کی ہے تمہاری وجہ سے میں نے اپنی امی بھی گوا دی اور سنایہ کو بھی فبیہ اسے کہے کہ پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کیا تو پھر نہ کرتے شادی دوسرہ فبیہ کو یہاں پر ایک اور غصہ اس وجہ سے بھی ہوگا کیونکہ فبیہ کو یہ معلوم لگ جائے گا کہ حمزہ کی شادی بھی فرین سے ہو رہی ہے اس لیے وہ بہت دسٹرپ ہوگی کہ اس نے گلتی کیا عرم کے ساتھ شادی کر کے اور یہاں پر حمزہ ہے کہ وہ فرین کو گمہ پھرا رہا ہے جو حسرت اس کی تھی وہ فرین کو مل رہی ہے اور یہاں پر وہ فبیہ ہے جسے عرم کے بچے سنبھالنے پڑ رہے ہیں دوسری طرح تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بچے بہت عزت کر رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں کو بابا کے پاس جانا ہے آپ کب تک ہمیں بابا سے دور رکھیں گی سنایہ اسے یہ کہہ رہی ہوگی کہ بیٹا آپ بابا سے دور ہی رہنا ہے ہمیں ہمیں اس چیز کی عادت ڈالنی ہوگی کہ بچوں کو عرم بھائی سے دور رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے سنایہ ہم کب تک ان کو دور رکھیں گے بچے ہیں آخر ان کو والد کی کمی تو محسوس ضرور ہوگی تو سنایہ اسے کہے گی کہ تم خود ہی بتاؤ اگر یہ بچے دور نہیں رہیں گے تو میں کیسے علیدہ ہو سکوں گی عرم سے مجھے اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا وہ میرے بچوں کا بلکل بھی محافظ نہیں ہے اور پھر زیادہ بچے جب دس کریں گے تو سنایہ اور اس کی بھاوی بچوں کو لے کر وہاں جائیں گے عرم سے ملانے کے لئے جس پر فبیہ کو دے کر بہت ہی غصہ آئے گا اور وہ جا کر اپنے کمرے میں ہی جا کر اپنی بھڑاس نکال رہی ہوگی کہ سنایہ کو میں پھر سے اپنا گھر برباد نہیں کرنے دے سکتی اس لئے جب عرم اور بچے آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو فبیہ سنایہ کہے گے کہ اتنی حصراتوں سے میں نے یہ گھر بنایا ہے اور عرم کو حاصل کیا ہے اب میں پھر سے اپنی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی آپ کو تو سنایہ سے کہے گے کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم لوگوں کی زندگییں واپس آنے کا بس بچے ہیں وہ عزت کر رہے تھے انہیں ہی ملانے لے آئی ہوں عرم سے